حضور نبی کریم علیہ السلام حجرت کے وقت مدینہ تیبہ جا رہے تھے تو مدینہ شریف سے تھوڑا سا فاصلے پر باہر حضور کو بھوک محسوس ہوئی یہ حجرت مدینہ کا واقعہ ہے اور ساتھ کون تھے سیدنا صدیق اکبر اور آر یہ مہینہ بھی ان کا ہے بائیس جماعتی اثنانی کو ان کا یوم وصال ہے ان کی بھی بات سنا کے پھر ختم کرنے لگاؤ اپنی بات آپ نے کہا اے ابو بکر جاؤ کچھ کھانے کو لے کے آؤ حضور سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور سامنے دیکھا ایک کچھا مکان نظر آیا آپ نے دروازہ کھٹکتا آیا تو ایک ماہی باہر نکلی اس کے نام تھا ام مابد کیا ام مابد تو کہا امہ جی آپ نے نے پھر تعرف کر آیا میں کون ہوں میرے ساتھ کون ہستی ہے کہا امہ جی آپ مسافر ہیں ہمیں کچھ کھانے کو دیجئے ہمیں بھوک لگی ہم نے مدینہ جانا تو وہ کہنے لگی سیدنا صدیق اکبر کو بی بی کہتی ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم عرب لوگ جو ہیں وہ بڑے مہمان نواز ہیں کسی مسافر کو اس کی خدمت کیے بغیر نہیں جانے دیتے اور بھوکے کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیتے ہم عرب لوگ لیکن کچھ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ گھر میں کچھ ہے نہیں اور میرا خواہد بکریاں لے کے تو چلانے گیا ہے گھر میں میں اکیلی ہوں اور میرا بچہ ہے بارہ چودہ سال کا تو عزت سیدنا صدیق اکبر عزت اللہ تعالیٰ یہ بات گفتگو کر رہی تھے کہ نبی کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے اس کے گھر تو حضور نے فرمایا اس عورت کو پکار کے کہ بی بی اگر تم کہو وہ تمہاری بکری کھڑی ہے تیری بکری چولی گئے یہ تیری جالتے لیتے ہیں گیتے تو وہ کو کہن دی یہ سرکار انہوں نہیں پتا ہے حضور نبی پاک نے وہ کہن دی ہے کہ اے میرے مہمان اگر وہ بکری دودھ دینے کے قابل ہوتی یا اپنے پاؤں پہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتی تو میرے خاند کی بھی ساتھ نہ چلی جاتی وہ تو اتنی مڑیل ہے آپ نے کہایا تم اجازت دو پھر دیکھنا اگلا کام انہیں کہہ دی اجازت ہے حضور نے اس کی پشت پہ اپنا دائیں ہاتھ رکھا اوہ مریل کمزور بکری جنہیں تھانڈ سک چکے سر حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اس نے جرجلی لی اور اس کے تھانڈ دودھ سے بھر گئے حضور سگید نسنیق اکبر نے دودھ دھویا حضور کو بھی بلایا خود بھی پیا بچوں کے لیے بھی رکھا اس مائی کو بھی دیا بچوں کو بھی دیا بچوں کو بھی دیا اس مائی کو بچوں کو اس کے سارے بطن بھر گئے دودھ ختم نہ ہوا حضور نے اس مائی کو دعا دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے شام کو اس کا خواد آیا گھر اس کا نام تھا ابو معبد وہ کہہ لگا آج میرے گھر میں انواروں تجلیات کی بارش آج کول آیا تھا آج کول آیا تھا تو اس مائی نے نہ حضور کا نام پوچھا نہ حضور نے مائی کو بتایا اس نے کہا آج ایک مبارک شخص آیا تھا ہمارے گھر ایک مبارک وجود ایک برکت والا وجود آیا تھا اس نے کہا اچھا وہ کیسا تھا کیسی شخصیت تھی تو اس نے پڑا لمبا ڈائی سفے یہ لمبی طویل حدیث ہے دوستو میں اس کو اپنے الفاظ میں سویپ کرتا ہوں اس نے کہا وہ ولیل کے مکھڑے والا تھا وہ بددہا وہ بددہا کے مکھڑے والا تھا وہ ولیل کی زوف والا تھا وہ ما زاغ البسر و ما تغا کی اکھیوں والا تھا وہ علم نشرا کے سینے والا تھا اور پھر وہ کہنے لگی کہ اگر کانا اجملہ من قریب و احسنہ من بائید وہ ایسے شخصیت تھا کہ اگر ان کو دور سے دیکھیں تو وہ جمیل ترین لگتے تھے اور اگر ان کو قریب سے دیکھیں تو احسن ترین لگتے تھے اب یہاں پہ وہ شاہد کی بات سنیں بعض لوگ ایسے ہیں نا کہ جن کو دور سے دیکھیں تو وہ بڑے برے لگتے ہیں جب قریب جا کے دیکھیں تو خوبصورت لگتے ہیں بعض لوگ بڑے دور سے خوبصورت لگتے ہیں جب قریب جائیں تو وہ کچھ لگتے ہیں ایسے ہو گیا نا تو شاہد نے کہا یوں تو برف تھی اس کے لہجے میں لیکن جب ہاتھ لگا کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے یوں تو برف تھی اس کے لہجے میں لیکن جب ہاتھ لگایا تو ہاتھ جل گئے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ ان بولتے بڑے مٹھے مٹھے ہیں لیکن جب ان سے کام پڑے تو ان جیسا گرم کوئی نہیں ہوتا اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بدتمیز اور گرم ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ بڑے میٹے ہوتے ہیں لیکن حضور دور سے بھی سونے اور قریب سے بھی سونے خیر کچھ دن گزرے تو وہ مائی سبا جو تھی وہ کچھ گھر کا سودہ سلف لینے گئی تو بستی قریب انہوں نے کہا جیے جو آپ کچھ چاہیے ہمارے پاس نہیں ہے کوئی گوشت سالن کوئی سبزی کچھ بھی لینے گئی تو مائی صاحبہ نے پوچھا یہ کہاں سے ملے گا انہوں نے کہا یہ سامنے مدینہ بستی ہے وہاں سے مل جائے گا آپ وہاں جائیں توجہ رکھو بھئی اسے پہ طرف وہ مائی اور اس کا بیٹا وہی چودہ سال والا وہ مدینہ شہر کی بستی میں داخل ہو گئے داخل ہوئے اور وہ سودہ سلف وہ سبزی ترکاری جو بھی لینے تھا انہوں نے وہ لینے ایک دکان پہ کھڑے ہوئے وہاں سے سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر ہوا اور بچے نے پہچان لیا کہ وہ کہا اے امی یہ وہ شخص ہے جو اس مبارک صدیقے ساتھ تھے اس دن تو مائی نے حضرت ابو صدیق کو پکڑ لیا اور ارز کر لگی کہ وہ مبارک کہاں ہیں تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کون مبارک تو مائی نے کہا وہی جس نے بکری کی ہاتھ رکھا تھا پشت پہ بکری کمر پہ تو انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ سیدہ مسجد نبوی میں لے گئے اور سامنے حضور تائجدار مدینہ سنور کائنات سنور کون ہیں میرے اور دو جہاں کی آقا و مولا جن کے صدقے ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات ملنی ہے تو حضور تشریف فرما تھے تو آپ مائی کو مل کے بڑا خوش ہوئے حضور نے ان کے ساتھ بڑی شفقت فرمائی حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی اس نے وہی کھڑے کھڑے کلمہ پڑ لیا اور صابیہ بن گی